وزیر عظم نرندر موڈی جمہ کشمیر یوچی میں لوگ سب انتخابات کے لیے بی جے پی کے انتخابی مہم کا غاز کرنے جا رہے ہیں جس کی شروعات وہ جمہ شہر سے کریں گے اپنے انتخابی مہم کے پیش نظر وہ رواہ مہینے کی بیس تاریخ کو جمہ کشمیر کا دورہ کریں گے اور اب بتائی جاتا ہے کہ وہ اس دورے کے دوران تین ہزار ایک سو اکسٹھ کروڑ روپے کے لاغت والے پروجیکٹوں کا افتتہ کریں گے اور ساتھ ہی دیگر نئے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے اس حوالے سے بیس نومبر کو جمہ شہر کے ایم ایس ٹیڈیم میں ایک عوامی ریلی منقید ہونے جا رہی ہے اور پی ایم موڈی متوقع طور پر دو گھنٹے طویل پروگرام کے دوران لوگوں سے کھتاب کریں گے ریپورٹس کے مطابق پی ایم موڈی جمہ موسری نگر ٹرین کا جوزی طور پر افتتہ کریں گے جو بانیال شہر سے آگے کی طرف اٹھالیس اشارہ پانچ کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ پی ایم موڈی نوجوانوں کو تقراری خط بھی فرام کریں گے حضیر عظم کے ذریعے جن پروجیکٹوں کا عملی طور پر افتتہ کیا جائے گا ان میں سانبازلہ کے ویجپور قصب میں ایمز زلریاسی میں سب سے اونچا ریلوے پل کے علاوہ جمہ کشمیر کے دونوں ڈیوجنوں میں کئی بڑی سڑکیں اور پروجیکٹیں شامل ہیں کل ملا کر پیچاسی پروجیکٹوں کا وزیر عظم کے ذریعے عملی طور پر افتتہ کیا جائے گا جن میں گاندربل اور کفارہ میں کشمیری تارکین وطن کے لیے دو سو چوبیس فلیٹس کی ٹرانزٹ رہائش چار مقامات پر ڈگری کالیجوں کی امارتوں کا بنیادی دانچہ اس کے علاوہ سری نگر شہر میں انٹیلیجنٹی ٹرافک منیجمنٹس سسٹم بھی شامل ہے ساتھ ہی وہ بیس فروری کو یوٹی جمہ کشمیر میں ایک سو چوبیس نئے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے جس میں انتناک کلگام کے نو مقامات پر کشمیری تارکین وطن کے لیے دو ہزار آٹھ سو سولہ فلیٹس شامل ہے اس کے علاوہ وادی کے کفارہ شوپیاں اور پلوہ مازلہ کے ساتھ ساتھ سری نگر کے پارم پورا میں ٹرانسپورٹ نگر کی اپگریڈیشن اور تجدید بھی شامل ہے آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیتے ہیں کہ وزیراعظم کے دورے کے پور امن انخواد کو اقینی منانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو زیادہ سے زیادہ الورٹ پر رکھا گیا ہے اور وادی کے کہی اہم سڑکوں کے علاوہ شہراؤں پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کی گئے ہیں